ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی سائنس دان پاکستانی ایٹر بم کے خالق ہندوستان کے شہر بپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گرانے میں پیدا ہوئے عبدالقدیر خان پندرہ برس یورپ میں رہنے کے دوران مگر بھی بلنن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالنڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1974 میں پاکستان واپس لوٹ آئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالنڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بلجیم سے ڈاکٹر ایٹ آف انجینرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ظلفکار علی بٹو سے مل کر انجینرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستانی آئٹمی پروگرام کے واسطے شمولی اکتیار کی بعد ازا اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل حق نے یکم مئی 1980 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں ککس تنامی درستگاہ کی بنیاد رکھی عبدالقدیر خان پر ہالنڈ کی حکومت نے گلتی سے اہم معلومات چھرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا لیکن ہالنڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چھرانے کی بناء پر مقدمہ دخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں مجود یہاں کے مجود ہیں جس کے بعد ہالنڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا عبدالقدیر خان وہ مایاناز سائنسدان ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نسب کر کے دنیا کے نامور نوبل انام یا فتح سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا مئی انیسوٹھانوے کو آپ نے بھاتی ایٹمی تجربوں کے مقابلہ میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دماغہ کرنے کی درخواست کی بلاکر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاگی کے مقام پر چھیک اہمیاب تجرباتی ایٹمی دماغے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان کا پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع نقابل تسکیر بنا دیا یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے سعودی مفتی عظم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا اس کے بعد پاکستان کو سعودیہ کی جانب سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے مگر بھی دنیا نے پرابگنڈا کر کے پاکستانی ایٹم بھم کو اسلامی بھم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بخوشی قبول کر لیا پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مباد دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے انہوں نے ایک سو پچاس سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں موسیقی